ایسن قوری عبداللہ حماد بن فرزاند علی فارگو تحصیل جامعہ اشاعت الاسلام اکسان انجائے بیاروالا ہون توڑی سامنے دس منٹ واسطے حافظ سمیر لشکر بن محمد لشکر ڈوگر دس منٹ واسطے انشاءاللہ حافظ محمد سمیر لشکر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد اللذی لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد السلاة والسلام علی خیر العباد اللذی اخرج لعباد من عبادت العباد الى رب العباد ومن زیق الدنيا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا مَحْبُوبِتُ عَالَمْ قرآن میں یہ دولت ہے بہت اچھی قرآن ہے بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی پھر اس پہ چلے امت تو یہ امت ہے بہت اچھی آقا کی غلامی کا شرف ہے مجھے حاصل مدنی کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی حضراتِ گرامی قدر آج میں آپ کے سامنے پانچ سات منٹ کے دورانیے کے اندر ختمِ نبوت کے حوالے سے دو تین غزارشات کروں گا توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے گا جنابِ والا ختمِ نبوت کے عنوان کی اہمیت اسی طرح ہے جسی طرح انسان کے جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے اگر انسان کے جسم کے اندر روح کو نکال دیا جائے تو انسان کا جسم باقی نہیں بچتا انسان مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح ختمِ نبوت کو اسلام کے اندر سے نکال دیا جائے تو نہ ہماری نماز قبول نہ ہمارا روزہ قبول نہ ہماری زکاة قبول نہ ہمارا حج قبول ہوتا ہے حضراتِ گرامِ قدر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا اعلان اور دعویٰ کیا اس نے کہا کہ کائنات کے پروردگار نے دنیا کائنات کے اندر دو محمد بیجنے تھے ایک نبی علیہ السلام کی صورت میں مکہ مکرمہ میں بھیج دئیے اور نعوذ باللہ کالی زبان والا کہتا ہے کہ دوسرا محمد میں ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قادیان میں بیج دیا سب کہو نعوذ باللہ ایک بار کہو استغفراللہ بلاند آواز کے ساتھ کہو استغفراللہ اور اس کا جو بیٹا ہے بشیر اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اللہ نے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم تم کو دوبارہ قادیان میں بیجیں گے استغفراللہ نعوذ باللہ حضرات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کیا ہے یہ جو ختم نبوت کا منصب ہے یہ کوئی قسبی منصب نہیں بلکہ یہ وہبی منصب ہے اگر کوئی انسان چلے کاٹ کر کے نمازیں پڑھ کے روزیں رکھ کے اور عبادات کر کے اگر وہ چاہے کہ اللہ کا نبی بن جائے تو بولو وہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا کیونکہ یہ جو ختم نبوت کا منصب ہے یہ ایک وہبی منصب ہے اللہ جسے چاہتے ہیں خود چن کر کے نبی بناتے ہیں اللہ تعالی نے میرے پغمبر ایہلی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا کس انداز میں چنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ ناظرہ فی قلوب العبادی جب کائنات کے پروردگار نے جب کائنات کے پروردگار نے میرے مصطفیٰ کا انتخاب کرنا تھا جب کائنات کے پروردگار نے میرے مصطفیٰ کو چننا تھا تو کائنات کے پروردگار نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرخا لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا لوگوں کے دلوں کا ٹیس لینے کے بعد قائنات کے پروردگار کو فَوَاجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ایک دل پسند آیا آمینہ کے لال کا آیا عبداللہ کے لخت جگر کا آیا آمینہ کے نور نظر کا آیا فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ پھر اس دل کو چل لیا فَبْتَعَسَهُ بِي رِسَالَتِهِ نبی بنانے کے لیے چل لیا پیغمبر بنانے کے لیے چل لیا رسول بنانے کے لیے چل لیا پیغمبروں کا پیغمبر بنانے کے لیے چل لیا رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چل لیا نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چل لیا حسینوں میں احسن بنانے کے لیے چل لیا جمیلوں میں اجمل بنانے کے لیے چل لیا شریفوں میں اشرف بنانے کے لیے چل لیا ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چل لیا صرف چن کر کے نبی نہیں بنایا بلکہ خاتم النبیین بنا دیا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نبی بنتا نہیں بلکہ کون بناتا ہے کون بناتا ہے بلاندواز سے کہیں کون بناتا ہے اللہ اللہ جسے چاہتے ہیں چن کر کے نبی بناتے ہیں میرے نبی کا ایک نام مصطفیٰ بھی ہے مصطفیٰ کا مہنی چنا ہوا اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے انسانوں میں سے انبیاء کو چنا انبیاء اکرام میں سے پانچ اول العظم پیغمبروں کو چنا پانچ اول پیغمبروں میں سے پھر میرے مصطفیٰ کو چنا کون میرے مصطفیٰ جام جانے میرے مصطفیٰ روخِ ارض و سما میرے مصطفیٰ آدمیت آدم میرے مصطفیٰ کاملیت آدم میرے مصطفیٰ کاملیت آدم میرے مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے قرآن میں سورنا دیوان میں آدم انو ابراہیم عمران سے ان اللہ استفا میرا مصطفی شیشے کی ساری عظمتیں چھوڑو آ کے دیکھو تو سہی حقایت ہے میرا مصطفی راز رازوں میں تھے خزر کے اگر وہ عمل کی وضاحت میرا مصطفی ابن یکوب بھی اور یوسف بھی تھے حسین ابن یکوب بھی اور یوسف بھی تھے حسین پر وزہا کی وضاحت میرا مصطفی صبح و سمبار کے عبداللہ کے گھر میں ہوئی جن کی ولادت وہ ہے میرا مصطفی نوریوں سے نہیں اناریوں سے نہیں کسی اور رنگت ہے میرا مصطفی قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھو بشر کی صورت ہے میرا مصطفی انبیاء کی وسیعت ہے میرا مصطفی تاجدار شریعت ہے میرا مصطفی وہ برکت ہی برکت میرا مصطفی وہ رحمت ہی رحمت میرا مصطفی جن کا روزہ ہے جنت وہ ہے میرا مصطفی سبھی پڑھ کے دیکھو سبھی سن کے دیکھو قرآن کی تلاوت ہے میرا مصطفیٰ جنابِ والا انبیاء اکرام تو پہلے بھی آتے رہے کوئی نبی آیا ایک شہر کا نبی بن کر کوئی نبی آیا ایک قبیلے کا نبی بن کر کوئی نبی آیا ایک بستی کا نبی بن کر کوئی نبی آیا ایک کمبے کا نبی بن کر کوئی نبی آیا ایک قصبے کا نبی بن کر لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی جب باری عبداللہ کے لختیں جگر کی آئی جب باری آب کے اور میرے مصطفیٰ کی آتی ہے تو کائنات کے پروردگار نے اب قانون بدل دیئے ہیں ثابتیں بدل دیئے ہیں فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا قَافَةً لِلْنَّاسِ ہم نے آپ کو ایک شہر کا نبی بنا کر نہیں بیجا بلکہ تمام انسانیت کے لئے تاجدار ختم نبوت منا کر بیجا ہے وَا سُلُو ختم نبوت کے خددارو وَا سُلُو ختم نبوت کے منکروں اگر تم نے ختم نبوت کے تخت کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھا ہم تم پر کہرِ الٰہی اور صدیقِ اکبر کا انتقام بن کے ٹوٹیں گے گو آج ہمارے درمیان علامہ احسان لائن زہیر شہید رحمہ اللہ موجود نہیں ہے محمد حسین بطالوی موجود نہیں ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری موجود نہیں ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کے فرزان موجود ہے ہمارے اسلاف نے بھی ختم نبوت کی جنگ لڑی تھی آج ہم بھی ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ کے فضل سے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے لیکن ہمارے بیٹے ختم نبوت کا دھنگا بجاتے رہیں گے ایک دن ہمارے بیٹے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہمارے پڑھ پوتے ختم نبوت کا دھنگا بجاتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت طلق تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے رہیں گے اور قادیان مرداباد کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ قیامت طلق انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے رہیں گے اور قادیان مرداباد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے ہمارے مقاتب فتکر کے درمیان چاہے کتنے ہی اصولی اختلافات ہیں لیکن جب بات کملی والے کی آتی ہے جب بات حضور کی ختم نبوت کی آتی ہے تو ہم سب یک جاں ہو کر اس عمر کا اعلان کرتے ہیں کہ حضور کے بعد جو بھی دعوی ختم نبوت کرے گا وہ قذاب ہے وہ مرتد ہے وہ زندگ ہے وہ بیمان ہے وہ چاہے مسیلمہ قذاب ہو وہ چاہے عصودِ انسی ہو وہ چاہے علی محمد باب ہو وہ چاہے علی جا محمد ہو وہ چاہے احمدِ عیسیٰ ہو وہ چاہے یوسفِ قذاب ہو وہ چاہے مرزا غلام احمد قادیانی گندی نالی کا گندہ کیڑا ہو حضور کے بعد جو بھی دعوی ختم نبوت کرے گا وہ قذاب ہے وہ مرتد ہے وہ زندگ ہے وہ بیمان ہے اس کو نبی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس پر ساری زندگی لانتیں برستی رہیں گی کیونکہ ان کے نکائد دارے ختم نبوت کے دیوانیں موجود ہیں آپ نے تاجدار ختم نبوت کا نرہ اپنے ہاتھوں کا بلند کر کے لگانا ہے تاجدار ختم نبوت دولہ ہاتھوں کا بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ بات کہنا ہے زندہ تاجدار ختم نبوت بلند بات کے ساتھ قادیانیوں کو پتا چلنا چاہیے کہ حضور کے دیوانے ہر جگہ ہے مرتد ہو گذاب ہو آپ نے نعرہ بلندواز کے ساتھ لگانا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میری اللہ رب العزے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے والسلام